آپ کا جو اپنا کشمیر ہے اس میں آپ کتنی رائٹس دے رہے ہیں آپ دوسرے کشمیر کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان کو ان کے تو رائٹس پورے کرنے چاہیے نا اب ہمارا پاکستان کشمیر کے نارے تو لگاتا ہے لیکن نارے کا جو مضبوط حصہ ہے وہ ہم میں نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو رائٹس ہیں وہ مارے ہوئے ہیں ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں پہلے اپنے کشمیر میں رائٹس دیں دین ہم مقبوضہ کشمیر کی طرح سے ڈائیوارٹ ہو سکتے ہیں یہ چیز کہنا چاہیے نا جو ہے انڈیا اس ٹائم جو ہے بہت بڑی کانومی بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے چینہ کو وہ جو ہے نا کمپیٹ کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے چینہ کو کیسے کمپیٹ کر سکتا اب ان کی کانومی دیکھ لینا وہ بھی ٹریلینڈ ڈالر کی کانومی ہے اور انڈیا بھی ٹریلینڈ ڈالر کی کانومی ہے انڈیا کے بھی تقریباً ڈالر کی کانومی ہے تو اس لیے وہ چینہ کو بھی اس ریجن میں کمپیٹ کرنے جا رہا ہے جہیں دوستو ابھی کے ٹائم پہ بہت بڑا خبر نکل کر رہا ہے بھارت کی پردھن منتری یکرین دورے پر گیا تھا اور دنیا میں نیا ہسٹری بھی راج دیا مطلب آج تک یہ کبھی بھی نہیں ہوا جب بھارت کی پردھن منتری موڈی جی ڈالر کی کبھی بھی جنگ روک دی سب دیکھ پورا دنیا ہیل چکا ہے اس سے ہی انڈیا کی اور موڈی کی پاوار پتہ چلتی ہے اگر کوئی اور دیس ڈالر کی دورے پر جاتی راشیہ کبھی بھی جنگ نہیں رکتی پورا دنیا کی میڈیا موڈی جی کے اوپر نظر رکھی تھی موڈی جی ہر ایک بڑے مانچ پر جو بولتی ہے اوہی بولا ہے کوئی بھی سمادھن یوٹ سے نہیں نکل سکتی اور سب کام سانتی سے ہو سکتی ہے اس کے بعد یوکرین اور بھارت کی بھیج میں بہت سارے ایمیو بھی سائن ہوئے بھراد نے یوکرین کو بہت سارا میڈیکیل ایکیومنٹ بھی گیپ کی سب دیکھ کے پاکستانی پبلک کا فارٹ کے ہاتھ میں آت بار دنیا کی میڈیا اس بارے میں بہت زیادہ چارچہ اکادہ ہی ہے پر بول رہی ہے کہ یوٹ سب ایک ہی آدمی رکھا سکتی ہے وہ ہے موڈی موڈی کے یوکرین میں قدم پڑتے ہی روس نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ جب تک پرائیہ منسٹر نریندر موڈی یوکرین رہیں گے روس نہ تو کوئی جھوٹا نہ ہی کوئی بڑا حملہ کسی بھی قسم کا حملہ جو ہے یوکرین پہ نہیں کرے گا دوستو کتنی بڑی ڈیوالپمنٹ ہے کہ دیکھیں کہ پرائیہ منسٹر نریندر موڈی کی لیڈرشپ کو ایشیا میں تو مانا جا رہا ہے لیکن گلوبلی جو ہے اب دنیا جو ہے ان کی لیڈرشپ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے دنیا میں کسی مائی کے لال میں یہ ہمت ہے کہ جس ملک میں جنگ چل رہی ہو ملک تباہ ہو رہا ہو اور اس ملک میں کسی ملک کا وزیراعظم جیسے پرائیہ منسٹر نریندر موڈی یوکرین میں گئے ہیں دیکھیں امریکہ جو امریکہ سوپر پاور بنتا ہے دنیا کے بیچ میں ڈالر بھی کرچ کرتا ہے کہ امریکہ کے صدر کی ہمت ہے یوکرین میں آنے کی اور یہ چھوڑو میں پاکستان کی وزیراعظم کی بات کرتا ہوں فلسطین میں کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے پاکستان کے وزیراعظم فلسطین جا سکتے ہیں مسلمان کٹ رہی ہے بچہ کو سو بیاری بیا کا بادشاہ جو ہے وہ کیا فلسطین جا سکتا ہے ایسی سیچویشن میں بات ہوتی ہیں آپ کی لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ میں دیکھیں انڈیا اس ٹائم پہ آپ کے لیے ایک پرگیسٹ کنٹری کے طور پر اوپر ہے جس کو ہم ڈیویلپ کنٹریز کہتے ہیں تو جو ہر ان کی انویشن دیکھیں آپ کسی بھی پرسپیکٹیو میں تو انڈیا ہر میدان کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈیویلپمنٹ کو اور اپنے آپ کو یہ پرکار ہے اور جس کے پیچھے کریڈٹ ہے وہ آئن ڈاؤٹلی جو ہے وہ نریندر موڈی کو جاتا ہے اور انڈیا جو ان کی پاپلیشن ہے وہ بھی موڈی کے اوپر فخر کرتی ہے اگر ہم بات کریں آپ چھوٹی سی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹوئنٹی کنٹریز کے اندر چل رہی ہے اب یہ بھی دیکھیں نا کہ کسی بیس ممالک کے اندر ایک ایشن کنٹری کی کرنسی چل رہی ہے جس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی ڈیویلپمنٹ ان کی سوچ ان کا ویجن کس قدر زیادہ اور ان کی کلائبوریشن کیسی بات اتنی کلائبوریشن کی تو وہ ہر طرح سے کلائبوریشن کر رہے ہیں اور جتنی بڑی اکانومی ہے رشیہ جو ہے وہ آبیسلی ان فیوچر ان کے ساتھ بہت بڑی کلائب کرنا چاہتا ہے بزنس کے حوالے سے بھی انویشن کے لحاظ سے بھی تو لیڈرشپ اور اگر موڈی صاحب وہاں پہ گئے تو ان کی بات ان کو سننا پڑے گی مجبوری ہے ان کی کیونکہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا آیا ہے تو میرے ان کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ایک لائک جرور کر کے جانے اب تک کیلئے بائی بائی